السلام علیکم سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید آج میرے دو سوالات ہیں جن کے اگر کوئی جواب دے سکے پہلا سوال عمران خان کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کی قیادت کیوں سنجیدہ نظر نہیں آ رہی جب سے خان صاحب جیل میں ہیں پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکنان یا تو جیل میں ہیں یا روپوش ہیں اور قائم مقام قیادت اپنے آپ میں مگن نظر آتی ہے بس کھوکلے بیان ہیں سوشل میڈیا پر ذاتی لڑائیاں اور جگڑیں ہیں ہر کوئی خود کو عمران خان کے متبادل کے طور پر پیش کرنے کی تقدوں میں لگا ہوا نظر آتا ہے یہاں تک کہ کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ تاریخ پر وکیل پیش ہی نہیں ہوئے اگر پیش ہوئے بھی تو کوئی تیاری نہیں تھی اس پر خان صاحب نے بھی کئی دفعہ برہمی کا اظہار کیا لیکن کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا اٹھا فضول بیانات دیا گئے جس میں سارا ملبہ عدالتوں اور ججوں پر ڈالا گیا جیسا کہ میں پہلی بار پہلے کئی بار اس خوف کا اظہار کر چکا ہوں کہ کوئی تو ہے کچھ ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں جو نہیں چاہتے کہ عمران خان رہا ہوں یا چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو جائے تاکہ ان کی لیڈرشپ کا رستہ صاف ہو سکے دوسرا سوال آپ سے آپ کا مینڈیٹ دن تہاڑے جس دھرلے اور ڈھٹائی کے ساتھ چرایا گیا آپ کی طرف سے کیا اقتماد کیا گیا اکہ دکہ پریس کانفرنسیں ہوئیں انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بڑی دیر سے شامل حال کیا گیا یوں لگتا تھا جیسے جان بوجھ کر چپ سادھ لی گئی ہے خاص طور سے جب فوج کی نگرانی میں پولنگ سٹیشنوں پر دھاوا بولا گیا اور ووٹ چرایا گیا یوں لگتا تھا جیسے کچھ لوگ کی طرف سے یہ ساری خاموشی جان بوجھ کرتی لوگ جہاں بھی نکلے یا مضاہمت کی وہ اپنے بلبوتے پر کی پی ٹی آئی کی قیادت تیر ویتر نظر آئے اگر پی ایم ایل این یا پی 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 یا کسی بھی دوسری پارٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا اور ایسے ننگے طریقے سے ان کا منڈیٹ چرائے جاتا تو آپ کے خیال میں یہ لوگ چپ پیٹتے قیامت نہ کھڑی کرتے تھے یہ دن میں پانچ پانچ چھے بار پریس کانفرنسز نہ کر رہے ہوتے ہیں امران خان کے دور میں کیا ہو رہا تھا بھلے ایک قائم حکومت تھی لیکن ان لوگوں کی پریس کانفرنسز ان لوگوں کا چیخنا پکارنا مسلسل ٹی وی پہ جاری رہتا تھا ان کو کوریج بھی مزتی تھی پھر کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت خود بھی بھنگ پی کر سو رہی ہے اور قوم کو بھی وعدوں کی بھنگ پہ لاکر غافل رکھ رہی ہے کہ کچھ نہیں ہوا بس جو ہو گیا سو ہو گیا آپ اتمنان سے تماشا دیکھیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ایسا نظر آتا ہے جیسے اپنی اپنی سیٹیں پچائی جارہی ہیں اپنی بھاری آنے کی امید رکھی جارہی ہے کہ شاید داؤ لگ جائے باقی قوم کو کبھی کسی طرف لگا دیا جاتا ہے تو کبھی کسی طرف کبھی شاید آفریدی کی طرف توپیں سیدھی کر دی جاتی ہیں تو کبھی عادل راجہ اور حیدر میدی کی طرف مگر کوئی اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا کہ کپتان نے تو ذمہ داری مجھے سونپی ہے اور میں وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہا ہوں بہرحال یہ دو سوالات ہیں میرے اگر آپ میں سے کوئی دیکھنے والوں میں سے جواب دے سکے کمرٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اقلی ویڈیو تک اجازت اللہ آپ سب کامی ناصر ہو پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات اللہ حافظ